بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈز میں ہوں محمد عبد اور آپ دیکھ رہے ہیں سٹڈی پلانیج یوٹیوب چینل تو آج کسی انٹرسٹی ویڈیو میں آپ کے لئے لے گرہا ہوں سی ایس فائی زیرو ٹو اسائیمن نوبر وان کا سلویشن تو جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ اسائیمن نوبر وان آ چکی ہے تو میں اس کا سلویشن آپ کے پاس لے کر حاضر ہوں تو چلی بنا ٹیمیش کے اپنی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں آپ کو سلویشن پروائیڈ کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ کس طرح سے آپ نے اس اسائیمن کو سول کرنا ہے اور ساتھ میں میں آپ کو جس کا سلویشن بھی پروائیڈ کروں گا تو چلی اپنی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے مشکل چھوٹی سرکویسٹ کے اگر بھی تک آپ نے میرے چینل سٹیڈی پنیل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی سے سبسکرائب کر لیجئے گا اس سے آپ کو یہ فیدہ ہوگا کہ جیسے میں کسی اسائیمنٹ یا کوئیز یا جی ڈی بی ویارہ کا سلویشن اپلوڈ کیا کروں گا تو آپ کو سب سے پہلے مل جائے کرے گا تو چلی اپنی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اور آپ کو سامنے ہی اس اسائیمنٹ کو سول کرتے ہیں تو یہاں پر آپ دے سکتے ہیں کہ اس وقت میرے پاس کوشن فائل موجود ہے تو پہلے تو آپ کو آجو کی ہیں انسٹرکشن ٹھیک ہے کہ اسائیمنٹ میں کس کس طرح سے آپ نے اسائیمنٹ کو سول کرنا ہے جو مین پوائنٹ ہے وہ میں آپ کو دیتا ہوں بتا دیتا ہوں کہ آپ نے جو اسائیمنٹ سمیٹ کرانی وہ آپ نے ڈوس یعنی ڈاکس کے فارمنٹ میں ہونی چاہیے یعنی کہ ورڈ کے فائل کے فارمنٹ میں ہونی چاہیے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ آپ نے جو اپنی فائل سیو کرنی ہے وہ آپ نے خوالے اپنی سٹوڈرٹ آئی ڈی کے نام سے assimہے ٹھیک ہے یہ چیز آپ نے تیان رکھیں اس کے بعد 嫌 US化 قبول رکھا ہے وہاں آپ نے کہنا دیکھ لینے انسٹرکشن ایک فات hear این اس سے فائل اسائیمنٹ کو کس کب لیٹ کرنے کے بعد آپکس کب لہ جائیں گے the objective Is to give basic knowledge and understanding of algorithm اس اسائیمنٹ کا مقصد ہے کہ آپ کو algorithm کے مبالے میں knowledge آجائے اور understanding آجائے ٹھیک ہے اور اس کے بعد to able to understand and calculate the complexity of algorithm ٹھیک ہے تاکہ آپ algorithm کی complexity کو بھی calculate کر سکیں ٹھیک ہے اس کے بعد آئے گا not your answer must be followed specify اگر آپ نے word کی فائل میں لکھنا ہے تو آپ کے اندر جو font style ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے ٹائمز نیو رومنز یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت کون سا ہے ٹائم نیو رومنز ٹھیک ہے تو یہ ہونا چاہیے اس کے بعد font color آپ کا black ہونا چاہیے اور font size آپ کا 12 ہونا چاہیے bold far hiding ہو لیے bold صرف اس وقت کرنا ہے جب کوئی heading ہو ٹھیک ہے تو یہ اپنے خیار رکھنا ہے اس کے بعد آ جائے گا یہ کون سے assignment کتنے lecture میں سے آئی ہے تو یہ lecture number 1 سے لے کر 8 lecture میں سے آئی ہے ٹھیک ہے اور یہاں پر assignment number question آ چکے assignment statement ٹھیک ہے اس میں وہ بتا رہا ہے کہ planned rom is the number which does not change even if we reverse for example planned rom ایک state ہوتی ہے جس میں ہم number کو جیسے ہی لکھیں اگر ہم اس کا reverse بھی کر دیں last digit کو تو پھر بھی وہ بھی ایسے رہے گا جیسے کہ 121 سے 1331 یا 16 165 سے اکار ٹھیک ہے جیسے ہم جیسے بھی change کریں گے تو وہ ویسے کب ویسے ہی آئے گا ٹھیک ہے اس طرح سے یہ نیچے والے جو number ہے یہ not a peldrom ہے ٹھیک ہے اب ہم نے کہا there are maybe many algorithm which can be written for the identification of a number to be peldrom or not peldrom ٹھیک ہے تو کافی سارا algorithm لکھے جا سکتے ہیں کہ کس طرح سے ہمیں ایک number کو identify کا سکتے ہیں کہ یہ ایک peldrom ہے یا نہیں اب ہم نے کیا کرنا ہے ہمیں question دے گا you are required to design یا write a simple algorithm which can be identified number to be a peldrom or not peldrom جس میں وہ algorithm ہمیں بتائے کہ جو number کو enter کرے گا user وہ peldrom ہے یا not a peldrom ٹھیک ہے یہ چیز آپ نے بتانی ہے آپ نے صرف صرف only sudo code لکھنا ہے آپ نے مکمل code نہیں لکھنا only sudo code ٹھیک ہے تو اسے ہم solve کرتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں انکس وقت میرا answer file موجود ہے ٹھیک ہے تو نیچے آتے ہیں آپ کو آپ کو بتاتے ہیں کہ کس طرح سے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں solution ٹھیک ہے اس میں پہلا تو ہم نے int number کو define کیا ٹھیک ہے اس کے بعد reverse is equal to 0 while number is equal to greater than 0 ٹھیک ہے اس کے بعد reverse is equal to reverse number modulo 10 ٹھیک ہے اس کے بعد number divided by equal to 10 if number is equal to reverse then ٹھیک ہے ہم نے sudo code لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے algorithm کا تو اگر وہ بڑا ہوا یا اس سے equal آ گیا تو وہ ہو گیا پیلڈروم اگر اگر equal نہ آیا تو وہ ہو جائے گا number is not پیلڈروم ٹھیک ہے تو یہ آ چکے ہیں اس کا sudo code جو ہم نے لکھنا ہے تو وہ ہم نے پہلے کا لکھ دیا ہے ٹھیک ہے دوسرا question دوسری question میں ہم سے وہ کیا کہتا ہے you are required to calculate step by the worst case time complexity tn ہم نے نکالنا ہے of the algorithm designing جو ہم نے algorithm ڈزائن کی ہے اس کا ہم نے worst case نکالنا ہے time complexity سے tn ٹھیک ہے تو اسے بھی ہم نکال لیتے ہیں worst case time complexity کیا ہوتی ہے the algorithm takes time کے کتنا ٹائم لے گا استعمال notation a common application for the purpose of algorithm first we calculate the frequency of each statement in the algorithm the algorithm ٹھیک ہے تو یہاں پر آ جائے گا ہم پہلے frequency کو calculate کریں گے ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم نے سبھی step ویسے کہ ویسے لکھ دی اور ان کی frequency لکھ دی ہے ٹھیک ہے تو frequency کو simply add کریں گے add کرنے کے بعد جو ہمارے کا answer آئے گا 3 and plus 7 is equal to اپنی آ جائے گی جو time worst time complexity آ جائے گی ٹھیک ہے تو یہ تھا ہمارے question number 2 کا answer تو بس آپ نے یہی دو questions کا answer دینا تھا جو کہ ہم نے solve کا لیا ہے تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگا اگر ویڈیو پسند آتی ہے تو اسے لائک کیجئے اپنے دوست ساتھ بھی شیئر کیجئے گا thank you اللہ حافظ